پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو سائنو فارم کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ ان کے لئے سیف نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ظاہرہ ہر ویکسین کو آنے سے پہلے لانچ کرنے سے پہلے اس کے کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں اور اس کے اندر والنٹیرز جو ہیں وہ اس کے اندر اپنے آپ کو لاتے ہیں جن کو وہ ویکسین لگتی ہے اور پھر اس کی روشنی میں ریزلٹس مرتب ہوتے ہیں تو سائنو فارم کی جو ہمارے کلینکل ٹرائلز ہوئے تھے پوری دنیا میں اس میں سکسٹی پلاس لوگوں نے بہت کم تعداد میں اس میں شرکت کی تھی اس لئے ہمارے پر سکسٹی پلاس لوگوں کا انہاک ڈیٹا نہیں تھا کہ ہم اس کو ڈیکلیئر کرتے کہ وہ سیف ہے ورنہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ سکسٹی پلاس کے لئے سیف نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو اس وقت ایسٹرازینکا کی ایک آکسورٹ کی جو ویکسین ہے جو کوویکس کے پلاٹ فارم سے ہمیں انشاءاللہ فیبیوری کے انڈ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہمیں مل جائے گی اس کی ٹوٹل سیونٹین ملین ڈوزز جو ہے وہ کوویکس نے ہمیں پروائیڈ کرنے کے لئے کا ہے جس میں سے چھ ملین یعنی ساٹھ لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہمیں انڈ آف فیبیوری میں مل جائے گی اور وہ ہی وائلی ویکسین جو ہے ایکسٹرازینکا کی وہ سکسٹی فائی پلس لوگوں کے لئے استعمال سی کرے گی بلکہ صحیح یہ بھی فرمایے گا جیسے آپ نے کہا ایکسٹرازینکا جو ہے یہ ساؤتھ ایفریقا اور آسٹریلیا ساؤتھ ایفریکن ویرینٹ کے اوپر اتنا ایفیکٹیو نہیں پائے گی آسٹریلیا نے اس کو استعمال کرنے سے بھی انکار کیا تو اب تو بہت سارے ویریشنز اور ویرینٹس جو ہیں وہ دنیا میں ہیں تو اس کے بارے میں بھی فرمایے گا کہ پھر ہم نے اسے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اور ارادہ بھی ہے کوئی اور ویکسین کو بھی ہم پرکیور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اگر یہ ساؤتھ ایفریکن ویرینٹ اور مختلف اور ویرینٹس کے اوپر ایفیکٹیو نہیں ہے تو پھر اسے ٹرائے کیا رہا سکے جی دیکھیں ایک تو الحمدللہ ابھی پاکستان میں اس قسم کا کوئی ویرینٹ جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوا ہے مگر پاکستان اس وقت ملٹیپل ویکسینز کو جو ہے وہ پرکیور کر رہا ہے جس میں ایک سب سے پہلے سائنو فارم کا آپ کو بتا ہے ایسٹرازینکا کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کینسینو بائیو جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے وہ بھی تقریباً ٹوئنٹی وان ملین ڈوزز اس کی بھی ہمیں مل جائیں گی وان ملین تو اسی فرسٹ کورٹر میں آ جائیں گی اور باقی ٹوئنٹی ملین جو ہے وہ سیکنڈ کورٹر اور تھرڈ کورٹر میں آ جائیں گی اور اس کے علاوہ سپوٹنک جو رشیان ویکسین ہے اس کے لئے بھی آتھرازیشن جو ہے وہ اسیو کر دی گئی ہے وہ بھی پاکستان میں جلد آ جائے گی تو یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے جیسے جیسے ویکسینز اپروف ہوں گی دنیا میں مارکٹ میں نئی نئی ویکسینز آتی جائیں گی پاکستان ٹوٹلی جو ہے وہ ان کو فالو اپ کر رہا ہے ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ ڈیلی بیسز کے اوپر ان تمام ویکسینز کو ریویو کرتی ہے دیکھتی ہے جو پاکستان سے مزید ویکسینز بھی انشاءاللہ تعالی آتی جائیں گی بلکل ٹھیک ہے ڈاکس اب ہم یہ بتا دیں خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بہت ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ ویکسین نہیں لگوا رہے اسی لیے جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بہت ہی سلو تھا ہم کے پی کی بات کریں تو کے پی میں بہت زیادہ یہ مسائل سامنے آئے آپ تک کیا ریپورٹس ہیں کیا ایسا ہے نہیں ہے کیا سوالات جنم لے رہے ہیں ہیلتھ ورکرز کے دماغ میں جو پہلے ہی ریجسٹر ہو چکے تھے جی میں خود بھی ویکسینیشن سینٹرز وزٹ کرتی رہی ہوں اور ہیلتھ کےر ورکرز سے میری خود بھی بات چیت ہوئی ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیزیٹنٹ ہیں they just want to wait and see وہ لگوانے سے انکار نہیں کر رہے وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے کلیٹس لگوا رہے ہیں ہم زرہ ان کو کچھ دن watch کر لیں ظاہرہ یہ ویکسین پہلی دفعہ آئی ہے اور زیادہ یانگ ڈاکٹرز ہیں اس کے اندر تو وہ تھوڑے سے ہیزیٹنٹ تھے مگر انکار نہیں کر رہے تھے I think وہ wait and see والی پولیسی پہ ہے مگر ان کے بہت سارے کلیٹس نے لگوائی ہے اور انشاءاللہ جب وہ اس کے اچھے ریزرٹس دیکھیں گے تو I'm sure کہ وہ بھی they will also come forward for it ڈاکٹر ناشین صاحب یہ بھی فرمائے گا ڈریپ ایکٹ سے مستثنہ کیا گیا ہے جو امپورٹ کریں گے پرائیویٹ جو ہمارا سیکٹر ہے یہ کیوں کیا گیا کیونکہ قیمتوں کو ریگولیٹ کرنا تو بہت ضروری ہے اس طرح سے تو اپنی منمرضی کی قیمت جائے اس کا تائین کریں گے اور اس طرح سے پھر عام آدمی یا غریب آدمی کی پہنچ میں تو نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کی امپورٹ کیوی ویکسین دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رسپونسبلیٹی کو اون کر رہی ہے اس نے جو ہماری جو تارگیٹ پوپولیشن ہے اس کے لیے وہ انتظامات کر رہی ہے کہ ہم وہ ساری ویکسین گورنمنٹ خود پروکیور کرے اور عام پوپولیشن تک وہ ویکسین گورنمنٹ خود پہنچائے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ غریب آدمی جو ہے وہ دیپینڈنٹ نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اس کو گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وہ خود اس کو فری ویکسین پروائیڈ کرے گی دوسری بات یہ کہ ڈراب کے بھی کچھ میکنیزمز ہیں اس کے لاؤز ہیں جس کے مطابق پرائیسز ڈیٹرمن ہوتی ہیں اور اس کے اندر سب سے بڑا جو پرائیس ڈیٹرمنیشن کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لو میں کچھ کانٹریز کو ریفرنس کانٹریز ڈیکلیر کیا گیا ہے جو ہمارے کچھ قریب کی کانٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے اور سری لنکا بارا کچھ کانٹریز ہیں جن کے اندر دوائیوں کی پرائیسز کو ہم ایک ریفرنس رینج کے طور پر یوز کرتے ہیں اس لو میں اور اس کے مطابق ہم اپنی پرائیسز کو فکس کرتے ہیں اب اس وقت یہ ویکسین جو کہ دنیا میں پہلی دفعہ کیا ہے اور ان ریفرنس کانٹریز میں موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس ابھی کوئی میکنیزم نہیں ہے اس کی پرائیسز کو ڈیٹرمن کرنے کا جو لاؤ کے مطابق ڈیٹرمن ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریویو کیا جا رہا ہے میں سمجھتی ہوں لاؤ میں تھوڑے سی چینجز کی وہ چیزوں کی ضرورت ہے چونکہ اس وقت امرجنسی سیچویشن ہے تو فوری طور پر تو اجازت دے دی گئی ہے پر ایونچولی کوئی نہ کوئی میکنیزم ضرور ڈیوائس ہوگا پر یہ ویکسین جو ہے یہ اس پر عام پاپولیشن یا غریب لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ بلکل چھیک ہے ڈاکس اہب ہاں ڈبل ور ڈبل سکس پر میسج کر دیا اس کے بعد کیا پروسیجر ہے کیسے پتا لگے گا اور لوگوں کو کوئی ٹائم مختص کر دیا جائے گا کہ آپ نے اسی وقت میں آنا ہے اور پھر آگے چیک کیسے رکھا جائے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ریجسٹر کروایا تھا اور اسی کو ویکسین لگائی جا رہی ہے جی بلکل یہ اس کا بڑا ایک شاف شفاف طریقہ ہے ہر چیز کمپیوٹرائیسٹ ہے جس وقت آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کراتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر جواب آتا ہے آپ کو ایک کوٹ دے دیا جاتا ہے کیا جاتا ہے کہ آپ نے فلانے ویکسینیشن سینٹر پر آنا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ اپنا وہ میسیج دکھاتے ہیں کوٹ دکھاتے ہیں وہ کوٹ اس میں انٹر کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو ویکسینیشن کے لئے لیجبل کیا جاتا ہے اور ویکسینیشن لگتی ہے اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹلی نیمز جو ہمارا نیشنل ایمونیزیشن مینجمنٹ سسٹم ہے جو ایک ڈیٹا بیس ہے ان سی او سی کا بنایا وہاں نادرہ سے کنیکٹڈ ہے اس کے اندر فیڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت صاف اور شفاف طریقہ ہے اور بہت لیٹس ٹیکنالوجی کو اس میں یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ نے اتنی بڑی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہی ہے کہ کون سے شہر میں کون سے ڈسٹرٹ میں کون سے پروینس میں کتی ویکسینیشن ہو گئی ہیں کس پاپولیشن کو ہو گئی ہیں تو یہ بہت زبردست سسٹم بنایا گیا ہے ڈیٹا بیس کا جس پہ یہ صحیح چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نوشین آمد صاحبہ بہت شکریہ آپ کا سب سے ویرے پاکستان سے آپ بات کر جو کچھ سوالات ہمارے دماغ میں تھے وہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سنہ نادرہ میں ریجسٹریشن بہت ضروری ہے تو جن بزرگوں نے نہیں کرواتے باز اکار یا ان کی عمر زیادہ ہے یا ایکسپائر ہوگے میں ہیں تو آپ ضرور کوشش کریں ریجسٹریشن کا عمل 1166 پہ بھی اور نیڈرہ میں بھی آپ کا ڈیٹا بیس موجود ہو ہمیں احساس پروگرام میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ لوگ ریجسٹر نہیں تھے وہاں پہ جس سے پروبلم آئی تھی اب ہمارے دماغ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور پاکستان میں ویسا نظام نہیں ہے پاکستان کا ہی بہت